مزہ نہ آئے ایم پی واپس پرانے زمانے میں فوج میں بھرتی کے لیے گاؤں میں کیمپ لگا تھا اس طرح ایک گاؤں میں کیمپ لگا اسی گاؤں میں ایک دوست نے دوسرے سے کہا یار فوج میں بھرتیاں آئیں ہیں چلیں دوست کہنے لگا نہیں یار مجھے شرم آتی ہے پہلا دوست حیران ہو کر بولا اس میں شرم کیسی دوسرا دوست یار ہم لوگ اگر بھرتی ہو گئے تو دو باتیں ہوں گی یا تو ہم دول لگائیں گے یا پھر ٹریننگ کریں گے اور اگر ہم نے دول لگائی تو ٹھیک ہے اور اگر ٹریننگ کی تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو ہمیں یونٹ میں رکھیں گے یا پھر بارڈر پر بھیجیں گے یونٹ میں بھیجیں گے پھر تو ٹھیک ہے اور اگر بارڈر پر بھیجا تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو امن رہے گا یا جنگ ہوگی اگر امن رہا تو ٹھیک ہے اور اگر جنگ ہوئی تو پھر دو باتیں ہوں گی یا ہم انہیں ماریں گے یا وہ ہمیں ماریں گے ہم انہیں ماریں پھر ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے ہمیں مارا تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو ہماری لاش ہماری فوج اٹھائے گی یا پھر دشمن لے جائیں گے اگر ہماری فوج لے آئی پھر تو ٹھیک ہے اور اگر دشمن لے گے تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو وہ اسے دفنائیں گے یا جنگل میں پھینک دیں گے اگر دفنا دیں گے تو ٹھیک ہے اور اگر جنگل میں پھینک دیا تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو اسے جنگلی درندے کھائیں گے یا پھر پرندے کھائیں گے اگر درندے کھائیں تو ٹھیک ہے اور اگر پرندے کھائیں تو پھر دو باتیں ہوں گی یا ہماری ہڈیاں زمین میں دب جائیں گی یا پھر سابن بنانے والے لے جائیں گے اگر زمین میں دب گئی تو ٹھیک ہے اور اگر سابن بنانے والے لے گئے تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو وہ کپڑے دھونے کے لیے بنائیں گے یا نہانے کے لیے اگر تو کپڑے دھونے کے لیے بنائیں تو ٹھیک ہے اور اگر نہانے کے لیے بنائیں تو دو باتیں ہوں گی یا تو لڑکے سابن سے نہائیں گے یا پھر لڑکیاں نہائیں گی اگر لڑکے نہائیں تو ٹھیک اگر لڑکی انہائیں تو اس سے مجھے شرم آتی ہے مزایا دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں